السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خرید سے الحمدللہ سمینا روش کا اسلام عرصہ ربی الاول کا مبارک مہینہ ہے ہمارے پیارے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اس دنے ہمیں تشریفی لے کے آئے اور ہمارے لئے سے زیادہ خوشی کا کیا مقام ہے سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد مسلمان بنایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد محسوس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تو یہ سب سے زیادہ شکر کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ پاکہ جس قدر احسان ہے ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس قدر نعمتیں ناظر فرمائیں کہ ان کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حرمایا اگر تم اللہ کی نعمت تک شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے یعنی ہم ایک انسانی اکل اس کا ہاتھا کر ہی نہیں سکتے اور انہی بے شمار نعمتوں میں سب سے ایک عظیم شاہ نعمت یہ ہے کہ سرور کائنات فقر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مابوس فرمایا اور اس نے تھوڑی سی مدت میں دنیا کے گوشے گوشے میں لا الہ الا اللہ کے آواز پہنچا دی اور ایسی تبلیغ کے دنیا کے تاریخ بتقد توحید کے نور سے جگمگانے لگے پیغمبر اسلام نبی سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین کے علقاب سے نوازے گئے کیوں نہ ہو بچپن میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا تاکہ بچپنے کے لخو لعب سے پاک ہو جائے آغاز جوانی میں اس سینے کو چاک ہوا حصو حوض کا شائبت تک باقی نہ رہیں جب نبوت کا زمانہ قریب آیا تو پھر سینہ چاک ہوا تاکہ آسمانی سفر کی صلاحیتیں پیدا ہو سکیں میراج میں مقام پہ پہنچے تو جہاں فرشتوں کی بھی رسائیموں کے نہیں ہیں شائر نے کیا خوب بات کی ہے فلک والا کوئی پہنچا نہ سیاہ زمین پہنچا نہ منزل عشق کی جس تک نہ خود روح الامین پہنچا اللہ سبحانہ وتعالی کی مشاہدات کا یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کو نماز ہی پنچگانہ کا توفہ دیکھا دنیا کی طرف واپس پھیجا گیا پیغمبر اسلام ایسی بے نظید تھے کہ آپ کی جس کا سایہ ناپیت تھا چہرہ ایسا چبکدار کہ آفتہ وہ مہتاب شرمندہ ہوتے تھے حضرت عاشق فرماتی ہیں کہ ہمارے لئے ایک سورج ہے اور دنیا والوں کے لئے ایک سورج ہے اور میرا سورج دن والے سورج سے بہتر ہے دنیا کا سورج صبح ہونے کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج دن ختم ہونے کے بعد طلوع تک طلوع ہوتا ہے اور لعابیتہ ایسا کہ سامپ اگر ڈسے تو اس کے سامپ کے ڈسے سے شفار نصیب ہو اور انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے انگلی کا پورا ایسا کرتے رکھتے کہ کوئا خوش پانی سے لبریز ہو جاتا پسینہ ایسا کہ خوشبودار دنیا کے کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہاتھ میں ایسی برکت کے تھوڑا سا کھانے میں ہاتھ ڈالیں تو سینکڑوں لوگ اس سے سیر ہوں اور نظر ایسی کہ حضرت عمر جیسا جانی دشمن مطاب بیدار ہو گیا اور دشمن ایسا کھیرہ کہ تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی جسم میں ایسی طاقت عرب کے بڑے سے بڑے پہلوان کے ایک لمحے میں چھت کر دیا غرض کے سارے کامالات موجود تھے اور سب لوگ آپ کے اس بات سے متفق ہیں ایک کارلائے ایک بہت بڑا مصنف ہے اس نے سو بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام پہ ایک بک لکھی ہے اور اس نے سب سے پہلے میرے پیارے نبی آکھئے نام دار حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اس نے سر فرس رکھا کہ ایب جیسا کوئی حادی رہنمہ رحمت العالمین کوئی ایسا ہوئی نہیں سکتا پیغمبر اسلام محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اپنی شریعت لے کر نہیں آئے گا چنانچہ اللہ آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے میں ہی نبیوں کے سردار ہوں لہذا آپ کی دعوت بھی عام ہے کسی خاص قوم کے رسول نہیں ہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم کے رابر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لئے آپ کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے مگر صرف رابر ہی نہیں بلکہ رحمت بھی ہیں اور صرف عالم فانی ہی نہیں بلکہ عالم جاویدانی کے لئے بھی آپ رحمت عام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک ہم خرماتے ہیں بے شک خام نے آپ کو دو عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ نے کبھی بد پرستی نہیں کی بد کلامی سے زبان آشنا نہیں ہوئی امانت میں خیانت کا شعبہ نہ ہوا اور سارے عرب میں شور ہو گیا کہ آپ محمد صادق اور امین کہلاتے ہیں اور حضرت انس برسو آپ کی خدمت میں حاضر رہے آپ نے کبھی ان پر غصہ نہیں کیا اور کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا نہ کبھی برا بھلا کہا دنیا کا بڑے سے بڑا انسان جب اونچے مقام پہ پہنچتا ہے تو بساوقات اپنوں کو فرموش کر دیتا ہے مگر پیغمبر اسلام اپنی امت کو کبھی نہ بھولے مہراش میں بھی جب اونچے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اسلام علیکہ ایو نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ اسلامتی ہو رحمت وبرکت ہو آپ نے جواب دیا کہ اسلام علینا وعلا عباد اللہ السلامتی ہو ہم برعاللہ کے نیک بندوں پر انسان جب سخت مصیبت میں مطلع ہوتا ہے تو اسے صرف اپنی فکر ہوتی ہے دوسروں کا خیال کبھی نہیں آتا مگر آپ کے قربان جائے آپ پیغمبر اسلام پر نظہ کے عالم میں بھی سخت پریشان ہیں نہائیت بے تاہ میں اور ایسی حالت میں بھی اپنی فکر نہیں کرتے بلکہ امت کی فکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ یا رب بے امتی یا رب بے امتی اے میرے رب میری امت کو بخش دے میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ کریے اور صرف امت ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کا خیال رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے لئے بھلائے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں آپ نے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارے لئے دو چیزیں چھوڑی تھی اور آپ نے کہا تھا اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑ لوگے اور ان پر عمل کروگے تو ہرگز گمرہ نہیں ہوگے کتاب اللہ قرآن پاک اور دوسری میری سنت گمرہ حصے بچانے کے سبب یہی ہے کہ آج ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے خلاف پیمر کسی در گزر گزید کہ ہر کس پر منزل نہ خواہد رسید اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں پکڑا اس پر عمل نہیں کیا تو ہم کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے پیغمبر اسلام نے دنیا والوکر انسانیت کا سبق دیا اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم بھی آپ کے تعریف میں تعریف کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دنیا کے کسی اور شخص کے بارے میں اتنی کتابیں کبھی نہیں لکھیں گے تقریبا دنیا کے ہر زبان میں آپ کے حالات زندگی دوست اور دشمن ہر قسم کے لوگوں نے آپ کے متعلق اپنے اپنی رائے کا لمبن کی ہے دوست اور زندگی بہت مختصر ہے آج ہم اگر قرآن کو نہیں پکڑیں گے اس لئے ہم دنیا میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا سنتوں کو چھوڑ دیا قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو آج ہم اس حال پر پہنچے ہیں کہ ہم دشمنہ کی ہاتھوں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں زندگی بڑی مختصر ہے ابھی بھی وقت ہے ہم کو اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا ہونا ہے اور قرآن پاک پر عمل کرنا ہے کیونکہ بقول شاعر زندگی کی ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں دونوں جہاں کے ہے درمیہ سانس کا ہے فاصلہ گر چلتا رہا تو یہ جہاں اور اگر رکھ گیا تو وہ جہاں دوستو زندگی کی حقات اتنی ہیں اور اس کی مولک بھی اتنی ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا اگلا سانس نہ آئے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں آئیے اپنے رب کریم سے اپنے گناہ کی معافی مانتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنا لیں ہمارے محبت کے قابل بنا لیں ہمارے گناہ معاف کر دیں ہم سب دعایت کا راستہ دکھا ہے ہمیں دعایت والا بنائے رخاص تو ہوتے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیں اور ہماری دنیا بھی بنا دیں ہماری آخرت بھی بنا دیں آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ علیہ سیدنا محمد اللہ بارک اللہم بارک اللہ محمد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ابراہیم انہاک حمید اور مجید ربی جل نیمک مصلہ تمہیں ذریعہ ربنا تقبل دعا ربنا خفل والے والدی والے المومنین جو میں یکونگا نصاب ربنا تینا فی دنیا سنت وفلا کرے سنتا وقت نظاب نار جاب الحش جاب جاب دنیا وقت نظاب میزان ربنا اللہ جسو قلوب بنا باد حدایت سبحانہ ربی رب العزت والسلام والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین